دوستو آج کی ویڈیو میں البینیا کے حوالے سے آپ کو کچھ اپ ڈیٹ دینا چاہتا ہوں اور یہ ایک گوڈ نیوز ہے آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ البینیا میں اس وقت البینیا اور مونٹین ایورو دونوں کنٹریز میں لوگ پراپرٹی پہ اور بزنس بیس پہ یہاں پہ ریزنس فرمنٹ لے رہے ہیں اور پراپرٹی کی بیس پہ اگر آپ یہاں پراپرٹی پر چیز کرتے ہیں تو اس کے بعد آپ ریزنس فرمنٹ اپلائی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ بزنس یہاں پہ ریزنس کرواتے ہیں تو اس بیس پہ آپ یہاں پہ ریزنس فرمنٹ لے سکتے ہیں اب یہاں پہ اس سے پہلے یہ ہوتا تھا کہ آپ اگر یہاں پہ بزنس ریزنس کے بعد کچھ ضروری جو دوسرے ڈاکومنٹس ہیں لیز ایگریمنٹ اور نوٹریز وغیرہ کے بعد آپ یہاں پہ سٹے پرمنٹ کے لیے اپلائی کرتے تھے اور یہاں سے جو سٹے پرمنٹ ہے ایک سی ڈیٹ ماں کے اندر ایشو ہوتا تھا اور اگلے مرلے میں آپ امبیسی میں جا کے وہاں سے اس پہ ویزا لے کے ویزا ڈی لے کے تو یہاں پہ آتے تھے وہ آن لائن ہی تھا لیکن وہ ویزا کا جو پراسس تھا وہ علاق سے تھا اب انہوں نے یہ کیا ہے کہ اگر آپ یہاں پہ کمپنی ریسٹر کرتے ہیں یا پراپرٹی آپ پرچیز کرتے ہیں تو آپ کے سارے ڈاکومنٹس وہ ایمیگریشن میں سبمنٹ ہونے کے بعد اس کے اندر جو بھی یعنی آپ کا سٹے پرمنٹ ویزا ڈی اور اس کے علاوہ ورک پرمنٹ ریجرس پرمنٹ ایوری تنگ یعنی نا وہ یونیک پرمنٹ میں آ جاتے ہیں اب اس میں آپ کو امبیسی جانے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ آپ کی جو کمپنی ریسٹرشن یا فلائر پرچیز کرنے کے بعد یہاں پہ آپ کا کیس جو ہے وہ سبمنٹ ہو جائے گا تمام ڈاکومنٹس کے ساتھ اور پھر یہ ایک سٹے پرمنٹ آپ کو ایشو کریں گے جو آپ وہاں سے لے کے اور ڈائریکٹ آپ فلائٹ کروا کے یہاں پہ آ سکتے ہیں اور اس کے بعد آپ کا یہاں پہ آ کے تو آپ جو اپنا ریجرس کارڈا وہ لے سکتے ہیں البینیا اور مونٹی نیوگرو کیونکہ اس وقت گروہ کر رہے ہیں اس سال یہاں پہ کافی ٹوریزم بہتر ہوا تو انہوں نے چیزوں کو ابھی آسان کر رہے ہیں البینیا سپیشلی جو انہیں یہ چاہ رہے ہیں کہ یہاں پہ ٹوریزم بھی بڑے انویسٹر بھی آئے میں نے پہلے یہ بتایا کہ یہاں پہ ہم لوگوں کو سپیشلی جو آؤٹسائیڈرز ہیں انڈیا پاکستان بنگلہ دیش یورپ سے جو باہر کے ملک ہیں یہ لوگ یہاں سے یہاں پہ سٹے نہیں کرتے بلکہ یہاں سے آگے یورپ نکل جاتے ہیں تو اس لیے یہ ایک بیڈ امپریشن ان کنٹریز کے اندر موجود ہے اس کے باوجود وہ لوگ دیکھتے ہیں کہ پوٹنشل جو ان کے انویسٹرز ہیں یا جو پوٹنشل بزنس مین ہیں تو ان کو یہاں پہ وہ لوگ دیتے ہیں ریزنس فرمٹ دے رہے ہیں اب میں نے دوسری طرف دیکھا ہے کہ ریشن اور ٹرکش لوگ جو ہے اس کے علاوہ آرابک ایون کنٹریز سے وہ لوگ یہاں پہ آتے ہیں انہوں نے بہت اچھے اچھے یہاں پہ کیفے بنائے ہوئے ہیں اس کے بعد بزنس یہاں پہ کرتے ہیں تو ان کو لگتا ہے کہ یہ لوگ ہمارے ملک کو کچھ نہ کچھ انویسٹ کر رہے ہیں یہاں پہ اور اس سے بہتری آئے گی پراپرٹی پچیز کر لیتے ہیں پراپرٹی میں انویسٹ کر لیتے ہیں تو اسی ہے کہ ایک بہتری ان کو لگتی ہے کہ کنٹری کے اندر آ رہی ہے کچھ انویسٹمنٹ لیکن ہمارے جو لوگ ہیں کوئی یہاں پہ اچھا امپریشن میں نہیں سمجھتا کہ انڈیا پاکستان یا دوسرے کنٹری سے یہاں پہ آنے والے لوگ جو انہوں نے کوئی بزنس میں انویسٹ کیا یہ لوگ یہاں پہ آنے کے بعد کیونکہ ایک دفعہ آپ یہاں پہ الوینیا یا مونٹین ایگرو آگئے تو ایکسیس جو گریس کو اور اٹلی کو بڑی ایزی لی ہو جاتی ہے تو لوگ اکثر مختلف طریقے کر کے پہلے لوگ انویٹیشن پہ آ جاتے تھے پھر ورک پرمٹ کا طریقہ نکالا پھر سٹڈی کا اور مختلف طریقوں سے جو ہے نا وہ لوگ آتے تو آپ یہ ہے کہ ہماری طرف سے میں کیونکہ یہاں پہ سرپسٹ دے رہا ہوں اور میں چاہ رہا ہوں کہ جو لوگ بھی آئے تو وہ پوٹنشل لوگ آئے جو کہ ایک لیگل طریقے سے اپنا سٹڈ اپ کریں اور پھر وہ جب یہاں پہ لیگل سٹڈ اپ بنا لیتے ہیں یا کوئی بزنس تو ان کے لیے یورپ دوسرے کنٹری میں ایکسیس جو ایزی ہو جاتی ہے نسطن اور اس کے علاوہ ہمارے جیسے پاکستان سے بزنس مین ہے تو وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم یورپ کی مارکیٹ کو کریں جیسے میں ساتھ کچھ کلائنٹ ہوں نے کی پروڈکٹ ہے یا دوسرے جو فوٹبال یا اس کے علاوہ سرجری کا ہے تو وہ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ یورپ میں ایکسیس ہو تو اس وقت یہ کنٹریز جو ہے سپیشلی مونٹی نیگرو جو ہے تو یہاں سے ایکسیس بڑی ایزی لی آگے کرویشیا اور دوسرے کنٹریز کو ہو سکتی ہے اور اچھے طریقے سے وہ ڈیویلپ بھی کر رہے ہیں کنٹری کو تو ایسے لوگ جو ہے نا وہ اگر کوش کریں گے تو دوسرے لوگوں کے لیے بھی رستہ کھولے گا اور آپ کو ایزی ایکسیس ہوگی ہمارے میں یہاں پہ جو سرزز دے رہا ہوں تو اس میں آپ پارشلی آپ بے شک کمپنی یہاں پہ صرف کروالے یا آپ نے جو لیز اگریمنٹ کرنا ہے ایک ریزنس پرمیٹ اپلائی کرنا ہے تو وہ میں پارشلی بھی دے رہا ہوں سرززز اکٹھی آپ نے کرنی ہے تو پیکیج آپ کو دے دوں گا لیکن یہاں پہ میں یہ چیز کلیر کر دوں کہ یہ سرززز ہیں ہماری اس میں کوئی میں کسی کو ڈن بیسٹ پہ یا کچھ ایسا کام نہیں کر رہا کیونکہ میں شروع سے میرے پراپرٹی کا ہم جو ترکی کے اندر بھی کام کرتے ہیں یا سرززز دے رہے ہیں تو یہ سروس پروائڈنگ تاک ہوتا ہے اور میں کوئی ایسی اپریشیٹ نہیں کرتا کہ جو لوگ جو ہے وہ ایک آئے اور آگے وے بنا کے بھاگ جائیں اور میں پیسیج وے اپنے جیب میں ڈالوں بلکہ میں چاہتا ہوں کہ ہمارے ملک کا جو ایک ایمیج ہے وہ بہتر ہو اور پوٹینشل لوگ آئیں جو بھی آنا چاہتے ہیں ایون جو بھی آتے ہیں لڑکے بھی آئیں جو مطلب یہاں سے بھاگ دوڑ کرتے ہیں وہ بھی یہاں پہ آکے کوشش کریں کہ کوئی چھوٹا موٹا بزنس کر لیں کام کر لیں کسی طریقے سے یعنی لیگل اپنا سٹیٹس رکھیں تاکہ ایمیج بہتر ہو اور دوسرے لوگوں کو بھی موقع ملے میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی انشاءاللہ نیکس ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گا اس وقت کلین اجازت دیں اللہ حافظ